بسم اللہ الرحمن الرحیم اب امریکہ نے امریکہ شاید اپنی طرح سے شو کر رہا ہے کہ ہم بھی آپ کی بات مان رہے ہیں آپ ہماری بات میں آتے ہیں اس بات کے طرف کے امریکہ کیا چاہتا ہے پہلے یہ بتاتا چھلوں کہ اس کے پاکستان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تک بھی اہل اے پر پابندی لگنے سے ان کے تمام اکاؤنٹ جو ہیں وہ فرید ہو رہیں گے امریکن کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ ٹیل نہیں کر سکے گا پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا چونکہ لگاتا ہے بی اہل اے کے تشکر چائنیز انجینئرز پر چائنیز ورکر پر جو سی پیک میں کام کر رہے ہیں ان پر حملے کروارے تھے سی پیک کو ڈائریکٹ نشانہ بنائے جا رہا تھا تو یہ بہت بڑا بوجھ پاکستان کے سی پیک کی اوپر سے اتر جائے گا مگر ان پر جو انٹرنیشنل لیول پر بین لگ جاتا ہے بی اہل اے پہ ان کو تشکر کرتی ہے کیا ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے یہ پاکستان کی صفحت کاری کی جیت سمجھ لیں ہو سکتا ہے امریکہ کی چالو لیکن دونوں کون سے ہون سکتا ہے صفحت کاری بھی کامیاب ہو رہی ہے اور امریکہ بھی جوئی آپ کو دے گا جس میں ہوسی کا فائدہ ہے اب امریکہ آپ سے کہہ چاہتا ہے امریکہ انڈرن یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی طریقے تالیبان کو یہ منوالے کہ امریکہ وہاں پہ تھوڑی پریسنس رکھ سکتا ہے کوئی ایڈہ رکھے تالیبان آپ تک ہی کہہ رہے ہیں کہ پورا بوریا بستر کول کرو نکلو یہاں سے ہم سنبھال لیں گے پیٹے جو بھی ہے تمہارا کام نہیں ہمارے دخل دینا تو اس پاکستان کو تھوڑا پوش کیا جائے گا پہلے اچھے طریقے سے بتائے جائے گا کہ دیکھو یار ہم نے آپ کی بات مانی ہیں بی ایل اے کو ہم نے تشکر کرال دی دیا اب پاکستان کے لئے مطالبان تقریباً ناممکن ہوگا اس لئے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی میڈل گراؤنڈ نکل آئے کہ پاکستان کا بھی فائدہ ہو افگرنستان کا بھی فائدہ ہو تمام سٹیکھولڈر مطمئن ہو جائیں اور امریکہ کی کوئی بھی خطرناک چاہ لگر اس کے پیچھے ہے تو کامیاب نہ ہو صفات کاری بہت اچھی جاری ہے امران خان کے حکومن ہے ماشاءاللہ پاکستان بہت کامیاب ہو رہا ہے بہت کامیاب ہو رہا ہے ملک میں تھوڑے معاشی مسائل ہیں لیکن ہم انٹرنیشنلی کبھی بھی اتنے فاسٹ پیس تیر کے سے نیسفر کرنی نہیں ہوئی اتنی کامیاب سے بات کر رہی پیچھے تیس سالوں میں پاکستان کی کبھی نہیں ہوئی یہ بہت چھنیوز ہے تو میں سوچے کے اپنے شیئر کرتا چلوں کہ بی ایل اے کو امریکہ نے بھی دشتگرد ارگنزیشن مان لیا ہے اب میں کہتا ہے چلو لوگوں کو کہ میں پھر نام لوں گا جو محمد صاحب محمد قدیر کو بٹھاتے میں اس ٹیم چینل پر وہ صاحب جو ہر دشتگرد ارگنزیشن کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں صاحب جن کئی ہیں ماننا ہے کہ بی ایل اے اور سنگی تنظیمیں جو ہیں فوج آپریٹ کر رہی ہے اپنی مردی جب چاہتی ہے تماغی کرواتی ہے یہ ان کے موقع پر جھوٹا لگا ہے کہ ہماری ریکوائسٹ امریکہ نے مان لی اس کو ریشتگرد تنظیم قرار دیا یہ ان سب کو جوابی مل گیا ان کو سب کو بتا اکسان کی پولیسی کس طرف جاری ہیں اور حکومت فوج ایک پیچ پر ہیں اور ان کے ایسے صفارتی محکمت پر جنگل رڑ ہیں اندر جنریشن فیفٹی نیشن وار کا مقابلہ کیا سوشل میڈیا پر کہہ جارہا ہے صفارتی میں اس کا مقابلہ کیا جارہا اس کے بعد اگلا جو کام حکومت نے کرنا ہے فوج سے مشاہوت کے بعد اور وہ یہ کہنا کہ جو نام نیاد بیلے تشہدگرد تنظیم ہیں اس کے جو مین پالنے والے ہیں جو کھلے عام اطراف کر چکے اسے ہم استعمال کرنا ہے بلدستان میں ان کو بھی اب کٹیرے میں لانے کا یہ بات کھل کے امریکہ سے بھی کرنی چاہیے اور عالمی برادی سے کہ جو ان کے سرولر کھلک ہیں انہیں بھی دشتگرد تسلیم کیا جائے فارٹف نے بھارتی دباؤ میں آکے پاکستان کو گریلیسٹ کیا ہے تو اسی طرح اب بھارت کو بھی بلیک لسٹ میں فارٹف کے ذریعے دلوایا جائے اگر امریکہ اپنے مطالبے کوئی بھی رکھے تو ہمیں بھی چھوئے کہ ہماری حکومت بھی اپنی یہ مطالبے اس کے سامنے رکھے اور اس کے بعد ہی آگے بڑھا جائے اس ماملے میں ہمیں کامیابی ملیے تو ہمیں آگے بھی اور زیادہ کامیابی ملیں گے اس ماملے میں اپنی تین تین آئے کے دار کامنٹ بوکس پر کناہ مت پھولیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب اور پیل ایکن کو پس کناہ مت پھولیے اپنی دور میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ